جی خواتین وزراز سلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے میں آپ سے نون ریزیڈن پاکستانیز کا آپ کو ٹکر بھی نظر آرہا ہے اور این آر پی کا رائٹ پہ لوگو بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا نون ریزیڈن پاکستانیز جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے میں آپ کو سلائٹ کے ذریعے دکھاؤں گا لیکن اس وقت جو انیشیئیٹف پہ مجھے تھوڑی سی انفرمیشن دینی ہے ہمارے دوستوں کو نورٹ امریکہ میں اور کراچی میں خاص کر وہ ہے ایک میڈیکل سٹی کا پروجیکٹ ہے جو نون ریزیڈن پاکستانیز نے آپ سمجھ لیے کہ کنسیف کیا اس کانسیپ کو کہ کراچی اپورٹ سٹی آف کراچی کین بی حب پور اولڈ میڈیکل سٹی اور ہم کیٹر کر سکتے ہیں جو نیڈز ہے ہیل سیکٹر میں میڈلیسٹ میں ہے سینٹر ایشیا میں ہے ساؤتھ ایشیا میں ہیں تو یہ کانسیپ ہے کیونکہ پاکستانی امریکن جو ڈائیسفورا ہے اسپیشلی ان ہیل سیکٹر نورٹ امریکہ میں وہ خاصا سکل ڈیویلپمنٹ کے تجربے کے تعلیم کے لحاظ سے اور تھوڑا بہت ویلت کے لحاظ سے وہ اب پچھلے تیس پہتے سال میں ایک دوسری ریبل پہ پہنچ چکا ہے اور یہ سارے سٹیکس ہولڈر اگر اس انیشیٹیو کو لانچ کرنا چاہے اس پیٹرن پہ جو آپ کو میں یہ سلائیڈ دکھا رہا ہوں کی یہ میڈیکل سٹی ٹیکسس کہ لاتا ہے ٹی سیم ٹیکسس میڈیکل سٹی کا کونسپٹ ہے جو ٹیکسس میں بڑے عرصے سے ڈیویلپ ہوا اور ٹیکسس is emerging as a میڈیکل hub for in امریکہ for health services سلائیڈ دکھانے کا مقصد یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ سٹی آف ہیوسٹن کا کراچی کی سٹی کے ساتھ تقریبا ناٹھ نو سال پہلے سسٹر سٹی الائنس کا ایم او یو بھی سائن ہوا ہوا ہے تو ہم مل کے اس چیز کو ٹینجیبل فارم میں میٹریلائز کرنا چاہتے ہیں کراچی میں ایک ورل میڈیا سٹی کے کونسپ ورل میڈیکل سٹی کے کونسپٹ کو لانچ کرنے کے لیے تو نون لیزلن پاکستانیز جو ہیں وہ کیا ہیں اس سلائیڈ پہ دیکھئے گا کہ یہ نون لیزلن پاکستانیز جو ہیں وہ ایک پریٹ فارم ہے to create linkages اور economic gains between Pakistan and development markets کہہ دیجئے countries کہہ دیجئے economic social and public policy sectors کے اندر تو ہم نے پاکستان کے حوالے سے تین جو initiative launch کیے ہیں simultaneously وہ پنجاب میں ہے ہمارا agro farming کا with US collaboration دوسرا جو ہے وہ woman micro lending کا initiative ہے وہ جو woman fund USA کی collaboration کے ساتھ اور تیسرا major initiative یہ medical city کا کراچی میں ہے تو this is the nrp platform اور ہمارے جو alliances ہیں وہ مختلف countries میں ہیں جہاں پر diaspora پاکستانی americans کا رہتا ہے تو let's talk about the concept of medical city in کراچی دوسری slide بھی دیکھئے گا اور اس کے بعد Cleveland میں ایک بہت بڑا یہ دیکھئے گا کی پورا medical city کہلیں medical center ہے تو اس کا جو concept ہے خواتین حضرات وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی جگہ acquire کر لی اور اس میں کوئی شہر بنے گا اور city نہیں ایسا کچھ نہیں ہے we don't want to go into real estate business as nrp from the nrp platform یہ ایک وہ ہے کہ skill development especially in health sector from north america اگر ہم وہ transfer کر سکے ایک اور جو پاکستان کے جو medical professional جو ہے جو اتنے سالوں میں acquire کیا knowledge or skills or wealth اس کو ایک tangible form میں ایک south asia کے لیے اور central asia کے لیے medical city کے form میں کراچی میں کیونکہ big port city پورے پاکستان کے لوگ تقریباً تین کروڑ رہتے ہیں اور ان کے لیے jobs کلیٹ ہو سکتی ہیں ہائی پیڈ ہم skill health sector میں skill develop کر سکتے ہیں workforce کو جو middle east میں جا کے cater کر سکتی ہے یہ post covid کے بعد بہت بڑی جو ایک طرح سے ضرورت ہے ان ممالک میں تو یہ مراحل ہم کیسے تیہ کریں گے ہم نے task force بنا دی ہے امریکہ میں جو ہے اس کو lead کر رہے ہیں ہمارے مایناز ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ندیم ریزوی ان کا تعلق کراچی سے ہے اور جو کراچی میں task force بنائی ہے ڈاکٹروں کی جو hospital loan کرتے ہیں health services ان پر ڈاکٹر جب بار خٹک صاحب ان کو lead کر رہے ہیں ان کی information سب available ہوگی ہمارے channels کے تھو اور social میڈیا کے تھو اس steps اس میں خواتین وزراد یہ ہیں کہ ہم نے جو USAID اور جو امریکن میں امریکہ میں exam bank ہے اور OPIC ہے اور ان کے جو بھی requirement ہوتے ہیں تو suggestion یہ آئی کہ ایک med city holding کے نام سے ایک american entity form کی جائے امریکہ میں جو tightly quality control کہہ لیں جو regulated ہے highly regulated ہو transparent ہو ان کے سارے کام جو ہے اسی طرح سے اس کی subsidiary جو ہے وہ پاکستان میں through sscp all open transparent رتا کے stakeholder اور stockholder اور جو foreign donor agencies ہیں ان کے جو بھی investments ہیں اس پورے concept کے اندر وہ transparent اور secure ہوں not like کہ جو ماضی میں ہوا میں نام نہیں دلنا چاہ رہا جس میں کہ Melinda and Bill Gate کی initiative تھی اب آج گروپ کے ساتھ health sector میں بھی تھی that went foul اور اس کا ایک بہت بڑا negative impact پڑا ہے پاکستان کے حوالے سے we don't want to follow that that route of shady transactions and deals not to reflect on anybody تو یہ ایک تو پہلا step یہ ہے کہ med city holding based and comprise of very credible medical professionals in america ان کے board of director میں آئے اور ایک task force جیسے میں نے ارز کیا کہ پاکستان میں already ہم نے create کر لی ہے اور جو US donor agencies ہیں مثال کے طور پر leading US aid ہے اس میں exam bank اور opic جو ہے وہ insurance provide کرتا ہے US based investors کو وہ جب کسی foreign country میں کسی بھی سیکٹر میں invest کرنا چاہیں تو ان کے ایک حد تک جو capital investment ہے وہ سیکیور ہوتا ہے اس لیے ہم US machine جو ہے میں نے جیسے نام ارز کیے اور پی آئی سی کا یہ exam bank کا وہ میں نے mention کیا task force ہم نے create کر دی مقصد میں نے بتا دیا کہ مقصد یہ ہے کہ یہ دس سال کا ایک project ہوگا اور کراچی پورٹ city can become a hub for health sector in entire central and south Asia markets کے لیے خاص کر middle east market میں ہم لوگ export کر سکتے ہیں high skilled health sector کے workers جو جن کو کتن خواہ ان کی عام جو ہمارا labor force ہے اس سے دگنی یتین گنی ہوں گی اور اس سے پاکستان کا ایک positive image بھی اس خطے میں جائے گا اور investors جو ہیں وہ attract ہوں گے اس concept کے لیے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ کچھ steps ہیں ہمیں اب بڑی سخت ضرورت ہوگی کراچی سے بھی اور کراچی سے باہر overseas market میں اور خاص کر north america میں کے جو اچھے professional لوگ ہیں جن کے پاس knowledge ہے education ہے جو america کے health sector میں اپنا role play کر رہے ہیں وہ سامنے آئیں اور اس کو ایک viable not only commercial project but philanthropic کے point of view سے اور پاکستان کی ایک اچھے image کی شکل میں اس کو لائے اور this will be a private and public kind of a partnership not میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے کہ آگا خان کا model ہے اب اس کو لے لیجئے کہ بھئی philanthropic بھی ہے humanitarian بھی ہے تو it would be a combination of both private and public sector investments اور open and transparent based on highly knowledgeable and skilled advisors کہہ لیں professionals کہہ لیں تو بس مجھے یہ مختصرا آپ کا وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے مجھے یہ چیز شیئر کرنی تھی دوستوں کے ساتھ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو ہم enhance کریں گے cooperation کو اور information کو سارا تو social میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذراعی کے ذریعے ہمارے contact numbers سارے available ہوں گے اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں اس میں آپ phone number بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہمارے representative ہیں اور phone number بھی دیا ہوا ہے address بھی دیا ہوا ہے آپ کو جب کیپچر کریں گے تو یہ سب اپنے اپنے شوہوں میں اپنا رول بلے کر رہے ہیں and they have lot of ایکسپرٹیز تو بس مجھے یہی ارض کرنا تھا اور انشاءاللہ we will come back very soon with other ideas اور آپ سب کی جو ہے اس کے اندر مدد اور جو مشورے ہوں گے اور contribute intellectual contribution ہوگا اور وہ it will be more welcoming اس project کو آگے لے جانے کے لیے ٹھیک ہے اس وقت جو ہم step one کے اوپر ہیں seems to be a very loud thinking concept پاکستان کے لحاظ سے جس طرح سے پاکستان آج گزار رہا ہے لیکن ہر اچھی گیس کے ابتداء جو ہے وہ پہلے پتھر سے یا ہیٹ سے ہوتی ہے تو چلیے اب مل جل کے ہم پہلے ہیٹ تو کم سے کم لگا دیں پھر آگے جو ہے وہ اس میں قدرت ہمارے ساتھ دے گی اور کچھ لوگوں کا اس میں بھلا بھی ہو جائے گا تو thank you very much یہی مجھے ارض کرنا تھا اپنا بہت خیال لکی